اعوت باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسماع الحسنہ میں سے جس اسم کا علم ہم آج سیکھنے جارہی ہیں وہ ہے الحکم معنی ہے حاکم یا فیصلہ دینے والا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے حاکم کے اصل معنی ہے منع کرنا یا روکنا کیونکہ حاکم دو افراد یا دو گروہوں کو آپس میں لڑنے سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے اس کام میں اس کا کوئی شریک نہیں جو حاکم یا قاضی اس دنیا میں فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت سے استفادہ کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں اشہاد باری تعالیٰ ہے فصبرو حتی یا حکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین سور عراف آیت نمبر 17 ذرا ٹھر جاؤ ذرا صبر کرو فصبرو ذرا صبر کرو حتی یہاں تک کہ یا حکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ ہمارے دنیاں فیصلہ کردے وہو خیر الحاکمین و بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور ایک مقام پر سور حود میں بھی آیت نمبر 45 میں آیا ہے وَنَادَا نُوحٌ رَبُّهُ رَبَّحُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ اِنَّا بَنِي مِنْ اَحْلِي وَإِنَّا وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا تو کہا اے میرے پروردگار بے شک میرا بیٹا میرے احل سے گئے اور بے شک میرا بیٹا میرے احل سے گئے سچ ہے اور تو سب حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بنی نوع آدم کو پیدا کیا بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابت مقرر کر دیئے اور ان میں اپنا فیصلہ صادر فرما دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول بھی بتا دیئے ذوابے تمام چیزیں بتا دی اور اس میں اپنا فیصلہ بھی کر دیا گیا انسان کیسے زندگی گزارنا ہے اس کے حکم کو کوئی تال نہیں کر سکتا یعنی یہ ایسا احکم الحاکمین ہے یعنی تمام حاکموں کا حاکم ہے یہ اور اس کے حکم کوئی تال نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی تبدیلی کر سکتا ہے اس کا فیصلہ اطل اور خطعی ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسا حاکم ہے کہ اس کا حکم اس کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے عطل اور قطعی ہوتا ہے وہ تو بینیاز ہے ہی لیکن اس کا ہر حکم انصاف کے تقاضے کو پورا کرتا ہے اللہ تعالی کا فیصلہ اہل حق کے لیے ہوتا ہے اہل حق کے حق میں ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اہل باطل پر اہل حق کو فتح و غلبہ عطا فرماتا ہے اپنے حکم سے فتح و غلبہ نصیب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خیامت کے روز انساس کے تقاضے پورا کرتے ہوئے عدل کے ساتھ فیصلے فرمائے گا دین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دین کے معاملے میں بھی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا کسی دوسرے کو اس میں مداخلت کی کوئی اجازت نہیں ہے جو شخص اس کے حکم میں کسی دوسرے کو شریک بناتا ہے تو وہ گویا مشرق ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بنائے کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنے والے ہیں چنانچہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جعود کی حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكُمْ حکم فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور حکم بھی اسی کا نافذ ہوتا ہے جیسے حکم الہی یعنی حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کیونکہ وہ حاکم مطلق ہے اکیلا وہی حاکم ہے اب اختیارِ عالیٰ کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر انسان تو کیا کہتے صرف اپنے آبا و اجداد کا وارث ہوتا انسان خلیفہ فی الارض ہے نہیں انسان زمین میں خلیفہ ہے صرف ان معنوں میں ہے وہ خلیفہ کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق دنیا میں نظام چلائے دنیا میں نظام چلانے کے لیے بھی اسے اسلامی اصولوں کو مدد نظر رکھنا ہوتا ہے کس کو دنیا بھی حاکم کو اور جو حاکم اپنے اصولوں کے مطابق فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے جو حاکم اپنے اصول بنا لیتا ہے یعنی انسان کو حاکم بنایا اللہ نے کسی انسان کو اللہ نے حاکم بنایا تو وہ حاکم بن کر کیا کرنے لگا اگر اپنے فیصلے خود کرنے بادشاہ بنایا اللہ نے حاکم بنایا اسے تو اسے چاہیے کہ وہ خلافت کرے خلافت کرے حکومت نہیں کرے حکومت کیسی حکومت کہ اپنی منمانی حکومت جو اس کے دی میں آیا اس نے اپنے اصول بنا لی اپنے ذوابط بنانی اپنے فیصلے بنانے خوالین بنانے منمانے خوالین بنا لیے اور چلانے لگا تو یہ غلط نظام ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے نظام چلانے والوں پر اور اپنی رحمت اس پر نہیں بڑھ ساتا اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے یعنی سمپل معنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں اللہ حاکم ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ حکم زمین پر اللہ ہی کا چلے اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا قانون ہو اللہ ہی کا حکم چلے اور یہ ایسا حاکم ہے جو دھیل دے ہوئے ہیں بندوں کو کہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے یا نہیں ہے اگر نافذ نہیں کرتا اور اپنی منوانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کٹیگریز بنا ہے جسے کوئی کمزور ہے جو حاکم کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی حکم کے مطابق تو فیصلے کر یعنی ہمارے فیصلے ہمارے تمام زمین پر بسنے والوں کے فیصلے تو اللہ کی حکم کے مطابق کر اس طرح سے نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا خانون ہو اگر وہ یہ خواہش بھی نہیں رکھتا یعنی اپنے زندگی گزار رہا ہے اور اپنے اوپر جو حکم رہا ہے وہ اسلامی نہیں ہے اور وہ اتمنان نہیں ہے اس بات پر یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا خانون نہیں ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا خانون نہیں ہے اور غیر اللہ کا خانون ہے اور وہ اس پر اتمنان سے پیٹھا ہے اس کو کوئی خیال نہیں ہے اس چیز کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نفاخ کے حالت پر مرا نفاخ کے حالت پر موت آتی ہے اس کو یعنی اس کے دل میں جڑا بھی نہیں ہے اس کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے کہ اللہ کے دین اللہ کی زمین پر اللہ کا خانون ہو اور اگر اللہ کا خانون نہیں ہے اور اتمنان سے زیادہ ہی گزار رہا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے صفت الحکم سمجھنی کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ بھی زمین پر اللہ ہی اپنا حکم نازل کرے اللہ ہی حاکمیں اعلا جیسے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو بندوں کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس چیز کا کہ وہ خلیفہ بنے فی الارض یعنی زمین میں خلیفہ بنے اور اللہ کا خانون چلائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ خلافت کو خائم کریں امین یارد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ